آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے موت کے وقت کی کیفیت کے بارے میں دوستو آج جو باتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان باتوں کو سن کر آپ کا دل دہل جائے گا اگر ان باتوں سے آپ نے عبرت حاصل کی اور نیک اعمال کرنے شروع کر دیئے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کامیاب ہو جائیں گے اللہ قرآن مقدس میں فرماتا ہے کہ ہر نفس کو ہر جندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے جو شخص دنیا میں اچھے اعمال کرے گا گناہوں سے بچے گا صحیح راہ پر چلے گا وہ جنت کا حق دار ہوگا اور جو برے اعمال کرے گا اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم کا حق دار ہوگا بہرحال سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور اندھیری قبر میں سونا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے کرموں کا حساب دینا ہے جب روح نکلتی ہے تو انسان کا موں کھل جاتا ہے ہونٹ کسی بھی قیمت پر آپس میں چپکے ہوئے نہیں رہ سکتے روح پیر کی طرف سے کھینچتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے جب پھیپڑوں اور دل تک روح کھینچ لی جاتی ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب چند سیکنڈ میں انسان شیطان اور فرشتوں کو دنیا میں اپنے سامنے دیکھتا ہے ایک طرف شیطان اس کے کان کے ذریعے کچھ مشورے تجویز کرتا ہے تو دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق کچھ الفاظ ادا کرنا چاہتی ہے اگر انسان نیک ہوتا ہے تو اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ شہادت کی ہدایت دیتا ہے اور اگر انسان کافر مشرق بددین یا دنیا پرست ہوتا ہے تو اس کا دماغ کنفیوز اور ایک عجیب حیبت کا شکار ہو کر شیطان کے مشورے کی پیروی کرتا ہے اور انتہائی مشکل سے کچھ لفظ زبان سے ادا کرنے کی برپور کوشش کرتا ہے یہ سب اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ دماغ کو دنیا کی فضول باتوں کو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا انسان کی روح نکلتے ہوئے ایک زبردست تکلیف ذہن محسوس کرتا ہے لیکن تڑپ نہیں پاتا کیونکہ دماغ کو چھوڑ کر باقی جسم کی روح اس کے حلق میں اگٹھی ہو جاتی ہے اور جسم گوشت کے ایک بے جان لودھڑے کی طرح پڑا ہوا ہوتا ہے جس میں کوئی حرکت کی گنجائش باقی نہیں رہتی آخر میں دماغ کی روح بھی کھینچ لی جاتی ہے آنکھیں روح کو لے جاتے ہوئے دیکھتی ہیں اس لیے آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑ جاتی ہیں یا جسمت فرشتہ روح قبض کر کے لے کے جاتا ہے اس طرف ہو جاتی ہیں اس کے بعد انسان کی زندگی کا وہ سفر شروع ہوتا ہے جس میں روح تکلیفوں کے تہخانوں سے لے کر آرام کے محلات کی آہٹ محسوس کرنے لگتی ہیں جیسا کہ اس سے وعدہ کیا گیا ہے جو دنیا سے گیا وہ واپس کبھی نہیں لوٹا اس دنیا میں محسوس ہونے والی طویل مدت ان روحوں کے لیے چند سیکڑوں سے زیادہ نہیں ہوگی یہاں تک کہ اگر کوئی آج سے کروڑوں سال پہلے ہی کیوں نہ مر چکا ہو مومن کی روح اس طرح کھینچ لی جاتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے اور گناہگار کی روح خاردار درخت پر پڑے سوتی کپڑے کی طرح کھینچی جاتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرما کر آسانی کے ساتھ روح قبض فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی قدرت چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں شکریہ